آپ کے جو پرسکرائب سکلیبس ہے اس کے مطابق چپٹر فورٹین کی تیاری کرنے لگیں جو کہ کوڈ آف کرمینل پرسیجر میں سے ہم بات کریں گے چپٹر فورٹین آپ کو یہ بتاتا ہے کہ پولس کے کیا اختیارات ہیں کہ جب اطلاع مصور ہوتی ہے کہ یہ افنس کمیٹ ہو گیا تو انویسٹیکشن کے بارے میں یہ انویسٹیکشن کے حوالے سے جتنے بھی اختیارات ہیں پولس آفیسر کے اس کے حوالے سے ہم بات کرنے لگیں یہ سیکشن من ففٹی فور سے لے کے سیکشن من سیمٹی سکس ت ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے ایف آئی آر ریجسٹر کروانی ہے تو سیکشن من ففٹی پور میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اطلاع مصول ہوتی ہے کہ یہ کاغنیزیبل افنس کمیٹ ہویا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ کاغنیزیبل افنس کیا ہوتا ہے کاغنیزیبل افنس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں وداوٹ وارنٹ ارسٹ کیا جا سکتا ہے سی آر پی سی کے آخر میں سیکنڈ سکیجول اٹیچ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کاغنیزیبل افنس ہے یہ نون کاغنیز جس میں لکھا ہوگا نا وداوٹ وارنٹ ارسٹ وہ کاغنیزیبل افنس ہوگا اچھا اب سیکشن من ففٹی پور کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جب اطلاع مصول ہوتی کہ کاغنیزیبل افنس کمیٹ ہوگیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اگر اورلی اسے ایسے جو کے سامنے بیان کی ہے تو ریٹن فارمے سے ریڈیوز کر دیا جائے گا مطلب لکھ لیا جائے گا ٹھیک ہے پھر انفارمنٹ کو پڑھ کے سنایا جائے گا انفارمنٹ کون ہے اطلاع دہندہ جس نے اطلا جو کمپلیننٹ ہے پھر وہ جو انفارمیشن ہے جب اسے لکھ لیا جائے گا دستخط لے لیا جائیں گے انفارمنٹ کے پرکٹیکلی ہوتا ہے کہ آپ ایک درخواست لے کے جاتے ہیں لکھی ہوئی ٹھیک ہے اس کے نیچے دستخط ہوتا ہے کمپلیننٹ کے پھر ان کے پاس ایک ریجسٹر ہوتا ہے کتاب ہوتی ہے جو اف آئی آر کے حوالے سے ریجسٹر ہے اس میں اندراج کر دیا جاتا ہے مباد کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں یہ ایٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو وومن سے ریلیٹڈ ا اگر کوئی افینس کی تلاہ مصول ہوتی ہے جیسے کہ ریپ ہوا ہے سیکشل ابیوس ہوا ہے اس کی موڈسٹی کو اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے عورت کے حوالے سے بات کر رہی ہوں اگر اس حوالے سے انفارمیشن عورت کے طرف سے آتی ہے تو اس میں یہاں پر اس سیکشن میں یہ مزید اڈیشن کی گئی ہے کہ وہ فیمل کونسٹیبل کے سامنے ریکارڈ کی جائے گی فیمل کونسٹیبل کہہ دیں یہ فیمل پولیس آفیسر کہہ دیں یا پھر کوئی فیمل فیملی میم سامنے موجود ہوگا یا جس کے بارے میں اجازت دی دی جائے کب لینٹ سائٹ سے ٹھیک ہے اگر وہ پریشان ہے تو اس کے گھر جا کے بھی ایف آئی آر ریجسٹر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو سیکشن ون فیفٹی فور میں ہم نے پڑا کہ کوگنیزیبل کیسز کے حوالے سے ایف آئی آر کے ریجسٹر کرنے کا کیا بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکشن ون فیفٹی فائف میں آتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نون کوگنیزیبل کیسز میں ایف آئی آر کیسے ریجس کیسز میں جب اطلاع حصول ہوتی ہے مطلقہ تھانے میں کہ یہ افینس کمیٹ ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوتا ان کے پاس ریجسٹر ہوتا ہے اور اس کے اندر اندراج کر لیا جاتا ہے صحیح ہے اور ساتھ ملزم اور ساری اور ساتھ کمپلیننٹ کو میجسٹریٹ کو ریفر کر دیا جاتا ہے کہ ہم میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوں اچھا اب اس میں سیکشن ون فیفٹی فائف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر نون کوگنیزیبل افینسز میں انویسٹیگیشن کرنی ہے تو سوالے سے میجسٹریٹ ا فرس کلاس یا سیکنڈ کلاس آرڈر دے گا ٹھیک ہے مطلقہ عدالت جب آرڈر دے گی تب ہی اس پہ انویسٹیگیشن کا ڈک کی جائے گی اور انویسٹیگیشن کے حوالے سے تمام اختیارات ہوں گے پولیس آفیسر کے پاس لیکن نون کوگنیزیبل کیسز میں عدالت کے آرڈرز کے بغیر آپ اسے ویداؤ بورنٹ اریسٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا اچھا ایف آئی آر کے بارے میں پتا چل گیا اب ہم سیکشن ون فیفٹی سکس د پتا رہا ہے کہ کوگنیزیبل افینس میں انویسٹیگیشن کے بارے میں کیا بتایا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر اچھا اس میں کوگنیزیبل افینس میں کیا ہوتا ہے کہ عدالت کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی انویسٹیگیشن کندک کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو میجسٹیٹ کے آرڈرز لیے بغیر پولیس آفیسر کا جو پولیس ٹیشن کا جو ایسے چو ہے وہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں اور اس کی پروسیڈنگ کو چیلنج نہیں کیا جائے گا یہ وی لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پولیس آفیسر اپنے اختیارات سے تجاوز کر گیا تو اس کے لیے علیدہ سے ریمیڈی موجود ہے لیکن ابھی اس کو ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے پہلے ہم انویسٹیگیشن کا کمپلیٹ کرنے اچھا سیکشن 156 میں سیکشن 190 کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو میجسٹیٹ کے سامنے وہ کیس پریزنٹ کیا جاتا ہے سیکشن 190 کے تحت تو سیکشن 190 کے تحت مجسٹیٹ بھی حکم دے سکتا ہے کارنیز